اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ منفی رجحان اور منفی جو استعمال ہے وہ حد سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اس موضوع کو آج ہم انشاءاللہ ٹچ کریں گے اور آج ہمارے سٹوڈیو کے اندر مدران سیٹ لاہور میں ہمارے بڑے انتہائی محترم و معزز دوست علامہ احسان اللہ زہیر رحیم اللہ کے نواسے اور لاہور کے مشہور قاری اور کامیاب بزنسمن ڈاکٹر صبیل اکرام صاحب میں حساب موجود ہیں کیا لئے صبیل صاحب خیئی سے ہیں اللہ کا شکر آپ کے تاخریت سے ہیں اللہ پاک کرلے صبیل بھائی آپ ماشاءاللہ خود بھی سوشل میڈیا کے اوپر رہتے ہیں اور ماشاءاللہ جو سوشل میڈیا کے ٹرینڈز ہیں ان کو مختلف طریقوں سے آپ نے چاہے وہ ریلیجس ہوں پولیٹکس ہوں اور سوشل میڈیا کا انفلونس ہے اس کو آپ نے بڑا قریب سے دیکھا اور آپ اس کا جو انا حصہ رہتے ہیں تو سوشل میڈیا کے اوپر آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے اور ہماری جو یوت اس کو دیکھ رہی ہے اور اس میں ہم انڈیویجول بھی بات کریں گے فیملی ایسپیکس سے بات کریں گے کہ ابھی جو سوشل میڈیا کی ڈائریکشن ہے آپ اس کو کس طرح دیکھ رہیں گے یہ کس طرف جا رہی ہے اور آگے یہ کہاں پہ جا کے لینڈ کرے گی اور کہاں تک جانا ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے سے پہلے تو آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے میں اپنے پوڈکاسٹ میں مدعو کی ہے ہمارے لیے بڑی خوشکسمتی کی بات ہے کہ شیخ خاطف جن کو ہم اپنا استاد مانتے ہیں اور جنہوں نے ہماری بڑی تربیت میں اہم کردار ادا کی ہے بڑے عرصے سے میری ان سے ایک انسیت ہے وابستگی ہے میرے لیے وہ رول موڈل ہیں تو آج ان کے ادارے میں بیٹھنا میرے لیے میں سمجھتا ہوں ایک بڑے فخر کی بات ہے اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابی اطاع کرے اور ان کو استقامت دے ہمارے لیے وہ بائی سے فخر ہیں اور ہمارے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہم پریکٹیکل رول موڈل ہیں تو آج میں سمجھتا ہم تو ایک ان کے فوٹسٹپس کو فالو کر رہے ہیں تو once again بہت بہت مشکور ہوں آپ کا دوسرے آپ نے بہت انٹرسٹنگ ایک ٹاپک آج کا لیا ہے ایمپیکٹ آف سوشل میڈیا اور آور یوت بلکل میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بدقسمتی سے ابھی تک کسی نے بات نہیں کی اس کے ایمپیکٹس کی ہیں اس کو بلکہ سوشل میڈیا کو کا صحیح استعمال کرنا کسی نے ہمیں نہیں بتایا کہ ہمیں ہماری کیا ریڈ لائنز ہیں ہماری کیا باؤنٹریز ہیں تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ مطلب ایک ٹول دے دیا ہے ہمیں اس کی تربیت نہیں دی مطلب ہمیں ایک ہاتھ میں چیز پکڑا دی ہے مطلب ویپن دے دی ہے اس کا استعمال نہیں ہمیں بتایا گیا گدشتہ روز بھی ایک جگہ پہ میں بیٹھا ہوا تھا ایک پاڈکاسٹ میں تو اس پہ کافی زیادہ ڈسکیشن ہوئی تو اس پہ کافی زیادہ ریسرچ ہم نے جو ہے وہ کی ہے کہ سوشل میڈیا کے کیا ایمپیکٹس ہیں ہماری لائف کے اوپر اور کس طرح ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ تباہی کی طرف لے کے جارہا سوشل میڈیا ہے کیونکہ ویسے ہی ہم لا علمی ویسے ہی تباہی ہم ویسے ہی ہم بڑی تنزولی کے شکار ہیں بلکل ایسے ہی اور سوشل میڈیا نے جو ہیں ہماری اخلاقیات روایات ہمارے ٹریڈیشن ہمارے کلچر کو نیستہ نبود کر کے رکھ دیا ہے بلکل ایسے ہی مطلب آپ جیسے شاید اگر سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو آپ ابھی ابزرگ کر رہے ہوں گے کہ جو ڈانس کلچر ہے شادیوں کے اندر ابھی آپ کو ہر دوسری پوسٹ وہی نظر آ رہی ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو سٹیج کے اوپر نچوا رہے ہیں تو ہماری اخلاقیات تو نہیں تھیں ہماری روایات نہیں تھیں اگر آپ اپارٹ فرم اسلامک ٹریڈیشنز آپ کر لیں یا اسلامک اسلامک لاؤز کر لیں ہم اس کو ابھی سائیڈ پر رکھتے ہیں کلچرل کلچرل لے بھی ہم لوگ اس چیز کو ایکسٹ نہیں کرتے تھے ہر شادی کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بقاعدہ احتمام ہو رہا ہے کوریو گرافرز ہائر کیے جا رہے ہیں ڈانس کے ٹریننگ دی جا رہی ہے لڑکیوں کو لڑکوں کو اور مطلب بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک لمحہ فکری ہے کہ ہم لوگ جس چیز کو ہم لوگ عذاب گناہ سمجھتے تھے ایک گزشتہ ہم نے تو جو ہماری جو سٹیڈی ہے کہ ایک مخصوص ایک طبقہ ہوتا تھا بڑا ایک برا ورڈ سے اس کو مخاطب کیا جاتا تھا کہ یہ ناچنے والے لوگ ہیں ان کو ہم نے سوسائٹی سے بھی آئیسولیٹ کر دیا تھا تو اب ہم اس کو بڑے فقر سے ایڈیپٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ ایک پلان کے تحت اس چیز کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے ایک پلان کے تحت اس چیز کو آپ کے نوجوان نسلوں کے دماغ کے اندر جو ہے وہ بٹھایا جا رہا ہے کہ یہ بڑے فقر کا کام ہے اور اس سے آپ بہت زیادہ پیسہ بھی بنا سکتے ہیں منی پاور فیم یہ ایک شورٹ کٹ ہے آپ سٹیج کے اوپر ڈانس کرو آپ کے اکر ویڈیو وائرل ہوئے گی تو you'll start earning money تو میں یہ سمجھ دوں کہ لوگوں کو ایڈیوگیٹ کرنا آپ کا آپ ماشاءاللہ دین سے آپ کی وابستگی دینی کام کر رہے ہیں آپ ایک انسٹیٹوٹ چلا رہے ہیں تو آپ کے اوپر یہ فرض بنتا ہے آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ سوسائیٹی کو صحیح گارڈنس دینا اور ان کو ایڈیوگیٹ کرنا اس بارے میں اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں سوشل میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ ڈپریشن کا سبب بنتا جا رہا ہے ڈپریشن کا بیسٹ مومنٹس سوشل میڈیا پہ ڈال دی ہیں اب دیکھنے والا کیا ہے اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو لوگوں کے بیسٹ مومنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی بندہ جو ہے وہ لیمبرگینی کے ساتھ فوٹو کھچوا رہا ہے کوئی فائیسٹر ہوتل کے اندر ڈینر کر رہا ہے کوئی جو ہے وہ سیونسٹر ہوتل کے اندر جو ہے وہ روم کے اندر اپنی پکس دے رہا ہے کسی نے اپنی ایکچول لائف نہیں وہاں پہ پورٹوے کرنے کہ یار میں کیا ہوں میں ایک عام آدمی ہوں میں کھاتا بیٹھتا ہوں میں دوست کام پہ جاتا ہوں میں سٹرگل کر رہا ہوں میں پیسہ کمانے کے لیے بڑی ایفرٹس کر رہا ہوں کسی نے یہ نہیں لوگوں نے اپنا وہ لائف سٹائل پورٹوے کرنا ہے جو کہ آپ موویز کے اندر یا ڈراما کے اندر کیونکہ بیسکلی آرٹیفیشل ہے آگمنٹیڈ ہے میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں آپ میڈیا کو جو یہ ڈراما جو موویز ہوتی ہیں یہ کیوں کہتے ہیں یہ اسکیپسٹ میڈیا ہے یہ آپ کو ریالیٹی سے اسکیپ کر دیتا ہے کہ یار ایک ایک ہیرو ہے وہ اس کے پاس سپر پاورز ہیں اس کے پاس پیسہ بھی ہے دولت بھی ہے خوبصورت اس کی بی 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 اسکیپ آپ کر گئے ہو رہے ہیں لیٹی سے تو وہی ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ انفیورٹی کمپلیکس کا شکار ہو رہے ہیں کہ یار یہ بندہ لیمبرگینی کے ساتھ ہے میں یہاں پہ بیٹھا مہران میں سفر کر رہا ہوں یا کرولا میں کر رہا ہوں اس کی لائف ہے میری نہیں اس نے برز خلیفہ کے ساتھ وہ ساری زندگی برز خلیفہ کے ساتھ نہیں کھڑا رہتا یا وہاں پہ نہیں رہتا وہ ایک مومنٹ تھا اس کی لائف جو اس نے ڈال دیا خیر ہم لوگوں نے مختلف پیجز لائک کی ہوتے ہیں مختلف سلیبرٹیز کو ہم نے لائک کیا ہوتا ہے اب اس کا ایک اور نیگرٹیو ایمپیکٹ کیا آگیا ہے کہ ہماری پرائیورٹیز کے ہیں لڑکیوں کے لیے پرائیورٹیز یہ ہیں کہ اگر سکس پیک ایب والا ایک ہیرو ہے جس سے میری شادی ہونی ہے لڑکوں کے لیے یہ ہے کہ ایک دبلی پتلی جو ہے نا ایک ہیروین ٹائپ میری بیوی ہوگی اب اس کے ساتھ جو لڑکی ہے جو نارمل لائف کے اندر جو ہے وہ اس کو پسند بھی نہیں آ رہی مطلب بیوی انتظار کر رہی ہے پورا دن گھر میں بیٹے بیٹے کے میرا میاں آئے گا ہم کو باتیں کریں گے وہ بیٹھ کے لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے اور اس کا ایک جو سٹینڈرڈ ہو گیا وہ بہت اوپر چلا گیا جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے ڈیوورس ریشو بڑھ گئی ہمارے موشنے کے اندر کیونکہ لڑکے کو پسند نہیں آ رہی لڑکی اور لڑکی کو بھی نہیں پسند آ رہی لڑکا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا آپ کا سٹینڈرڈ سیٹ کر رہا ہے کس چیز کا آپ کی پسندگی کا یہ ایک آئیڈیل لڑکے کے اندر یہ کالٹیز ہونی چاہیے آئیڈیل اچھا اس میں یہ نہیں ہے کہ نیک سیرت ہونا چاہیے نمازی ہونا چاہیے پریزگر ہونا چاہیے متقی ہونا چاہیے حقوق و لباد پورے کرنے والا نہیں سکس پیک ایب ہونے چاہیے لیمبرگینی گاڑی ہونے چاہیے پیسہ ہونے چاہیے اس کی ایک اچھی جاب ہونے چاہیے بزنس ہونے چاہیے and this is life یہ ایک نوجوان نسل کے اندر infiltrate ہو گئی ہے بات کہ ایک آئیڈیل بیوی جو ہے وہ proper دبلی پتلی ہونی چاہیے اس کے بال اڑے ہونے چاہیے یہ چیز آپ کے یہ چیز آپ کے دماغ کے اندر انہوں نے فٹ کر دی ہے جس کی وجہ سے آپ گھر بسانے کے اندر گھر آباد کرنے کے اندر نکام ہو گئے ہیں آج اتنی موشے کے اندر جو میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ یہ ڈیورس سے بڑھ گیا ہے یا لڑکے جو ہیں وہ شادی سے گھبر آ رہے ہیں اور لڑکے بھی گھبر آ رہی ہیں کہ نہیں ہمیں اپنے پسند کا لڑکا نہیں مل رہا بھئی اسلام کا کیا سٹینڈر تھا اسلام کا سٹینڈر یہ تو نہیں تھا جو اب ہمارا سٹینڈر بن چکا ہے پہلے بھی ہم لوگ اتنا زیادہ اس چیز کے اوپر سٹرگل کر رہے تھے کہ جہیز جیسی فتنے اور شادیوں کو ہم نے مشکل کر دیا تھا اور اب اس سے بھی ملٹیپلائی بیٹ ٹین مشکل ہو چکا ہے کہ اب ہمارے سٹینڈرز اور بڑھ گئے ہیں خیر جو کہ ریالیٹی نہیں ہے جو چیزیں ہمیں اسلام نے بتائی تھی ہم نے دیکھنی ہے وہ ہم دیکھنا چھوڑ گئے ہیں اس کے علاوہ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سلیپ ڈپرائیوڈ ہو گئے ہیں مطلب سوشل میڈیا استعمال کرتے کرتے آپ نے سونے سے پہلے موبائل دیکھ رہے ہیں سونے کے بعد موبائل دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں ہم لوگ کسی پہ تنقید کریں ہم خود آپ اور میں بھی رات کو سونے سے پہلے آدھا پونہ گھنٹا سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں ہم نے اپنی لائفے بھی دیکھنا ہم نے کسی پہ کریٹسائز تو نہیں کرنا تو اصلاح تو پہلے ہم نے خود کی گھر نہیں ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ راتوں کو اور سوشل میڈیا کا ایک ایسا آلگوریدم ہے کہ آپ نے بس ایک بار آن کیا اس نے اس کو پتا ہے کہ آپ کس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں اس نے آپ کو اس کی اندر انگیج رکھنا ہے ہمارا سکرین ٹائم بڑھ گیا نا ہمارے پاس تو یہ کومن ایک ایشو ہے جس کی وجہ سے اب میں بڑی ایک مثال دیتا ہوں نوجوان نسل جو تھی اس کو نے فوکس کرنا تھا تعلیم پہ اس نے فوکس کرنا تھا اپنے کریئر کے اوپر پروڈکٹیویٹی کیا مطبق اس کا فوکس کیا ہو گیا وہ ٹک ٹک ویڈیوز بنا رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کو پذیرائی بھی مل رہی ہے ایکسیپٹنس بھی مل رہی ہے سوسائٹی کے اندر ہمارا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ اگر کوئی سکسس ہے میں یہ ہی آپ کو بتا لیکن کوئی سکسس بے شک ہے لیکن ہے بڑے شورٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے مطلب یہ ٹک ٹک کی ویڈیو اس کو زندگی کے اندر کسی مکام پہ نہیں لے کے جائے گی پھر دیکھیں ابھی ہم بلکل بات کر رہے ہیں دنیاوی ہم دینی بات ہی نہیں کر رہے ہیں اس کا دینی ایکسپیکٹ کتنا کن ہونا ہے وہ چیز اس کو جھنم کے اندر لے کے جا رہی ہے جو حرکتیں وہ کر رہے ہیں تو یہ تو چند پوائنٹس ہو گئے اس کے بعد جو ہے میں سمتا ہوں انفلورٹی کمپلیکس کا شکار بندہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے انگزائیٹی کا ہو گیا ہے انگزائیٹی اس کے بعد تجسس مطلب اللہ تعالی نے قرآن میں کہہ دیا ہے ولا تجسس ہو مطلب میں سوشل میڈیا پر لوگوں کی جو انجسوسی کر رہا ہوں مطلب دو نوٹ سپائے اس کا میکنیزم ہی ہے کہ ادھر دیکھنا ہے ادھر دیکھنا ہے ایک ڈیزائن ڈی ہے اپ ساری ڈیزائن ڈی اس لیے کہیں گے میں نے بھئی کھولا وقی بھئی کیا کر رہے ہیں کہاں پہ ہیں کونسی ریسٹرنٹ میں کھانا کھانا کھا رہے ہیں انہیں کیا پہنا ہے کونسی گاڑی چلا رہے ہیں کیونکہ ہم نے گاڑی لینی ہے تو سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنی ہے ہم نے کہیں ریسٹرنٹ کھانا تو ہمیں چیک ان ڈالنا ہے اور چیک ان اور تصویر ہم لوگ آرڈر اب ہمارے سٹینڈرز اس طرح کیا ہے ہم لوگ آرڈر ٹیسٹ پہ نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ آرڈر یہ کریں کہ ہماری پکچر کالٹی کیسی آئے گی فوڈ کی وہ ریسٹرنٹس بہت زیادہ کامیاب ہے جن کی سرونگ اور جن کا ڈیکوریشن فوڈ کی بہت امد ہے ٹھیک ہے نا مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا سٹینڈر آف لیونگ ہی بلکل بدل گیا ہے ٹھیک ہے مطلب ایک تو یہ جسوسی والا ایلیمنٹ آ گیا اس کے بعد سیلف آئیسولیشن سوشل میڈیا نے آپ کو آئیسولیٹ کر دیا دنیا سے مطلب مجھے آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے جو ہے مزا نہیں آ رہا میں موبائل کے اندر اپنے چار سات سمندر پار دوستوں کے ساتھ انگیجڈ ہوں ان کی پروفائل دیکھ رہا ہوں یا ان کی ایکٹیوٹیز دیکھنے کے اندر مجھے زیادہ انٹرسٹ ہے ٹھیک ہے ہم لوگ دس دوستوں گیدرنگ کے اندرے بیٹھے ہیں دس کے دس میں موبائل پکڑا ہوئے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں مطلب وہ ڈسکشنز وہ محول وہ ایک آپ کی انگیجمنٹ وہ ٹائز وہ بانڈنگز بلکل زیرو ہو چکی ہیں سوشل میڈیا کے آنے کے بعد تو میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں یہ ہم نے وہ ایسپیکٹ بتایا ہے دنیاوی ہے دنیاوی ہے دنیاوی ہے دنیاوی ہے دنیاوی ہے دنیاوی ہے کچھ لینہ دے نہیں لیں اب اگر ہم اس کو ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ صاحب علم ہے آپ لوگوں نے سینکڑوں لوگ تیار کی ہیں سینکڑوں لوگوں کو حدیثیں سکھائی ہیں سینکڑوں لوگوں کو قرآن سمجھایا آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کیا اگر میری نمازیں یہ خراب ہو رہے ہیں میرے اپنے گھر کے ساتھ معاملات بگڑ رہے ہیں میری ہر چیز کمپرومائزڈ ہے مطلب تو کیا یہ چیز مجھے جہنم کی آگ میں نہیں ڈب ہو جائے گی کیا اگر میں موبائل کھول رہا ہوں اسرار احمد یا ڈاکٹر تارک جمیل یا شیخ عاطف کا لیکچر کھولنے کے لیے اور اگر میں وہ ایک لیکچر سننے کے بعد نیچے سجیشن کے اندر کوئی غلط فتر میں پڑ جاؤں اور غیر محرم کو میں دیکھ رہا ہوں اور ان اپروپریٹ کنٹنٹ دیکھ رہا ہوں تو کیا وہ میرے لیے جہنم کا باعث نہیں بنے گی وہ چیز تو میں اس پرسپیکٹیف سے کہتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا کافی ہے ایک انسان کی عبادات کو ضائع کرنے کے لیے ایک انسان کی نیکیوں کو مس کرنے کے لیے سوشل میڈیا کافی ہے مطلب میں نے ریسنٹلی دو ڈھائی ہفتے پہلے اپنا سناپ چیٹ انسٹاگرام ٹک ٹاک سر ڈیلیٹ کرتے اپنا موبائل سے اور اس کی وجہ یہ تھی یہ میں آپ کو اس لیے بڑے کھل کے بات بتا رہا ہوں اور مجھے اس میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے مطلب میں کہتا ہوں کہ ہم صبح اٹھتے ہیں چلیں ٹوٹے پوٹے جو بھی ہماری نیکی ہیں جو بھی ہم ہم صبح اٹھتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار حلال کمائیں ہم گھر سے نکلتے ہیں ہم نمازیں کوشش کرتے ہیں احتمام کریں اور پڑھ لیں نمازیں ہم نمازیں بھی جو بھی ہماری ٹوٹی پوٹی باتیں اللہ تعالیٰ قبول کریں ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان کی حدیث کو فالو کرتے ہوئے لوگوں سے حسن سلوک کریں کسی کو اپنے زبان سے ہاتھوں سے نقصان نہ پنچائیں اس کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں والدین کا احترام کریں ہم اپنے دوستوں سے حسن سلوک کریں ہم پورا دن گزار رہے ہیں رات کو ایک گھنٹہ جو ہم سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر غلط فہش کانٹنٹ دیکھ رہے ہیں تو 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 وہ جو فہش کانٹنٹ ایک گھنٹہ یہ ڈیڑھ گھنٹہ سوشل میڈیا پر گزار رہے ہیں وہ پورے دن کی نیکیاں پورے دن کی عمال کو اس نے تباہ و برباد کر دیا ایڈ ڈی ڈی آف ججمنٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ واحد ایک ٹول ہوگا جو ہمیں جہنم کے اندر لے جائے گا ہمارے پلڑے کے اندر شاید نمازیں بھی پوری ہوں ہمارے پلڑے کے اندر شاید زکاة بھی ہو روزہ بھی ہو حج بھی ہو حسن سلوک بھی ہو والدن کا احترام بھی ہو ٹھیک ہے لیکن یہ واحد ایک ایسی چیز ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ ہمیں جہنم میں نہ لے جائے کہ یہ جو رات کو ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے جس وقت اللہ تعالیٰ پہلے عرش کے اوپر ہوتا تھا تو بجائے اس کے دعا مانگتے اللہ تعالیٰ سے رحم مانگتے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہے وہ طلب کرتے تم نے سوشل میڈیا کے اوپر اپنی ساری انرجیز جو ہیں وہ ضائع کر دیں اور آج تمہارا جو ہے وہ انجام جو ہے وہ جہنم ہے مطلب ہم کس موں سے جو ہے وہ شفاعت کے طلبگار ہیں جبکہ ہمارے عمال کے امراض کو غیر محرم ایک فہش ایک غلیز کانٹنٹ دیکھ رہے ہیں غلیز عورتوں کا ناچ دیکھ رہے ہیں ہم ہم لغو سن رہے ہیں لغو دیکھ رہے ہیں ہم جو ہے وہ ایسے پاڈکاسٹ ایسے کانٹنٹ دیکھ رہے ہیں جس کے اندر موسیقی ہے ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جس کے اندر گالم گلوچ ہے ایسی چیز دیکھ رہے ہیں جس کے اندر ناچ گانا ہے جس کے اندر برہنہ عورتیں جو ہیں وہ ناچ رہی ہیں ہم وہ دیکھنے کے بعد کیا امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمتیں نازل ہوں گی دیکھیں آپ اور میں ایک چیز کے صرف طلب گار ہے وہ ہے رحمت دیکھیں میں being a being a student of دین میرے پاس کوئی علم نہیں ہے ہم نے ہمارے پاس اتنا سا علم ہے جس کے اوپر چل گیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر اتنی رحمت ہے کہ ہزار زندگیاں ہزار سال کیوں ہزار سالم سجدے میں پڑھے رہے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر سکتے ایک چوبیس زار تنخواہ والا میں لڑکا تھا ڈاکٹر بنا اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا دولت بھی دے دی شہرت بھی دے دی عزت بھی دے دی اور ہمارے لئے بائی سے فخر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نسبت قرآن سے جوڑی تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیں at the end of the day ہمارے پاس ایسی چیزیں ضرور موجود ہونے چاہیے کہ ہم اس چیز کا واسطہ رب کو دے سکیں اللہ تعالیٰ at least میں نے یہ کام کیا تجھے راضی کرنے کے لئے آپ اور میں رحمت کے طلب گار ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر رحمت اٹھ گئی we are zero ہم خاکسر رہے ہیں ہماری کوئی value نہیں ہے اگر ہم survive کر رہے ہیں معاشرے کے اندر اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رہے چاہے وہ مال کی اور اولاد کی اور والدین کی اور گاڑیاں گھر وہ کس وجہ سے ہے وہ میں سمتا ہوں ایک جو element ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی جب تک رحمت موجود ہے اللہ تعالیٰ کا فضل موجود ہے تب تک آپ وہاں کہتے ہیں پانچوں گھنگ لیا گھیمے ہیں صرف رحمت اٹھ جائے اللہ تعالیٰ کی تو you are zero مطلب آپ ایک نوالے روٹی کے لئے بھی ترس ہوگے تو میرا یہ بڑا ایمان ہے کہ ایسی چیزیں نہیں کرنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے غزب کو دعوت دیں ایسے کاموں سے استناب کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ کی نرازگی ہو اور ہم پورا دن صحیح گزار رہے ہیں اگر آپ اپنے اسٹیٹیوٹ کے اندر ہیں آپ بیزی ہیں آپ شہد سوشل میڈیا کم کر رہے ہیں لیکن رات کو ایک وقت ایسا آ رہا ہے جس پہ شیطان آپ کے اوپر اتنا حملہ آور ہو رہا ہے کہ آپ ایک گھنٹے کے اندر وہ کام کر جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے غزب کو دعوت دیتا ہے میرا یہ پوائنٹ آف یو ہے دکٹر صاحب یہ بتائیں کہ پہلے جو ہے نا گناہ کرنے کے لیے انسان کو نا بڑے پاپڑ بلنے پڑتے تھے مطلب ایسے راستے ڈھونے پڑتے تھے ایسے لوگوں کے پاس جانا پڑتا تھا اب جو ہے نا ہم اپنے پاکٹ میں لے کے گھوم رہے ہیں اور خاص طور پر ایسے گیمز میں نے دیکھا ہے وہ آگئے ہیں غالباً لوڈو اس طرح کے آن لائن کے اوپر آپ مطلب اس کے نا انگیج ہوئے اور آپ جانا اپوسٹ جنڈر کے ساتھ آپ کی جانا مکسنگ بھی ہے باتیں بھی ہیں مطلب اس کو ہم کس طریقے سے اب جانا آگے ہمارے بچوں نے بھی آنا ہے ہم خود بھی ہیں تو کیسے اس کو بنا بندہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سمیں آپ کہہ لیں کہ مارجن یود کو دینا چاہوں گا کہ آج تک شاید ان تک حق پہنچائے نہ گیا آج تک اس نے بتایا نہ گیا ان کو بتایا ہی نہ گیا کہ گناہ کیا ہے سواب کیا ہے اور کیا ڈیفینیشن ہے کس حد تک آپ ریلیشنشپ ایک اوپوسٹ جنڈر کے ساتھ رکھ سکتے ہیں اور کیا آپ کی باؤنٹریز ہیں دیکھیں ہم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ آپ جیسے اور میں یہ بڑی ایک بڑی ایک ایک میرے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی بار میں نے یہ بات کہی ہے کہ انسان کو انسان بنانے والا جو ہے نا وہ دین اسلام ہے ہمیں کسی میڈیکل کی کتاب کے اندر یہ نہیں پڑھایا گیا کہ چوری نہ کرو لوگے حق نہ مارو فراد نہ کرو فریب نہ کرو مکر نہ کرو والدین کی عزت کرو فہش چیزوں سے دور ہو یہ کسی بھی دنیاوی کتاب میں چاہے وہ فلسفہ پڑھ لیں جیوگرافی پڑھ لیں میڈیسن پڑھ لیں انجینئرنگ پڑھ لیں صافت پڑھ لیں کہیں پہ بھی آپ کو یہ تربیت نہیں دی جاتی آپ کو حقوق جو ہے وہ کون سکھاتا ہے آپ انسانوں کے حقوق وہ دین اسلام سکھا رہا ہے آپ کو والدین کے احترام کے اوپر باؤنڈ کر رہا ہے اسلام آپ کو بیغم کے حقوق ادا کرنے کے لیے باؤنڈ کر رہا ہے اسلام آپ کو نامحرم خاتون کے ساتھ کوئی بھی لغو فہش بات نہ کرنے کا حکم اسلام دے رہا ہے آپ کو فہاشی سے دور کر رہا ہے اسلام مطلب یہ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ اس کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بندے کو دین کا علم ہی نہیں دین کا فہم ہی نہیں اس کو دین بتائے نہیں گیا آپ جیسے ہم جیسے لوگوں نے ہم جیسے لوگوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم لوگ we will be we will be accountable for that کہ یار آپ نے اس تک کیوں نہیں حق پہنچایا یونیورسٹی آف کالجز کے اندر آج کل یہ ڈیبیٹس کیوں سرحام ہیں کہ لڑکا لڑکی دوست بن سکتے ہیں there is no harm in it ان لوگوں کو تصور ہی نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں ایک جو آپ نے سوال پوچھا اب اس کا میں exactly جواب دیتا ہوں کہ اسلام کا علم دین کا علم یہ صرف ایک واحد چیز ہے اگر ان تک پہنچایا جائے تو وہ اس چیز سے دور ہو سکتے ہیں ورنہ دوسری کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ اگر میں اپنے والدن کا احترام کر رہا تو مجھے دین اسلام باؤنڈ کر رہا ہے اگر میں آپ کا حق نہیں مار رہا آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا آپ کو اپنے ہاتھوں سے زبان سے اپنے کسی عمل سے نقصان نہیں پہنچا رہا وہ مجھے اسلام باؤنڈ کر رہا ہے تو وہ دین کی ایک تربیت ہے وہ ایک دین کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کنسپٹ ہے جو مجھے ایک سوسائٹی کے اندر میں ایک پوٹنشل تھریٹ نہیں ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں وہ لوگ پوٹنشل تھریٹ سوسائٹی کے لیے ان لوگوں سے آپ کی نہ مائیں محفوظ ہیں نہ بہنیں محفوظ ہیں نہ آپ کا مال محفوظ ہے نہ دولت محفوظ ہے نہ آپ کے گھر محفوظ ہیں جس بندے کو دین کا فہم نہیں ہے کیونکہ دنیا کی کسی کتاب کے اندر یہ نے لکھا کہ کسی کو بری نظروں سے نہ دیکھو کسی کا برا نہ سوچو کسی کا حق نہ کھاؤ یہ کہیں بھی آپ کو نہیں ملتا کونسی کتاب میں لکھا ہے تو یہ آپ کو چیزیں سکھائیں نہیں ہے اسلام نے تو میں یہ سمجھتا ہوں دین کی ہی وہ واحد تربیت ہے دین اسلام کے ہی وہ واحد قانون ہے قوانین ہے جو آپ لوگوں کو بتائیں لوگوں کو ان کا کنسٹ بتائیں بڑے اچھے طریقے سے احسن طریقے سے لوگ بلکل سوسائیٹی آپ کی بلکل میں سمجھتا راہ راست پہ آ جائے گی سبیل بھائی ہمارے یہ ابھی ٹرولنگ اور روستنگ کا جو کونسپٹ ہے اللہ ہم آپ کرے ایک انسان تو بڑی مشہور جو جان سے ہر گیا غالباً اس کے اوپر اور عزت تو محفوظ ہی نہیں ہے آپ کسی سے اختلاف کرنے کا جو ڈھنگ تھا وہ ختم ہو گیا ہے اور آپ ایسی پوسٹ آ جائے یا ایسی شخصیت آ جائے اس سے اختلاف ہے کسی انسان ہے کسی جماعت کو کسی سے آپ اس کے کومنٹس چیک کر لیں جا کے ایسا لگتا ہے کہ یہ وحشیوں کی دنیا ہے سوشل میڈیا ایک پوائنٹ میں اور ایڈ کروں گا کہ سوشل میڈیا کی ایک تباہ کاریوں کے اندر ہے سب سے بڑی تباہ کاریوں جو میں نے اتنے پوائنٹس آپ کو بتایا ہے اس میں یہ بھی آپ ایڈ کر لیں انٹالرنس ہے انٹالرنس کو بھی اگر آپ ڈیفائن کر لوں میں تھوڑا سا دیکھیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہونا تو میں ایک لحاظ ایک مروت ایک عزت ایک شخصیت کا روب ایک بندے کے سامنے ہوتا ہے بات کرتے ہوئے بندہ سوچتا ہے لفظ جو ہے نابتول کے استعمال کرتا ہے سوشل میڈیا پہ there are no boundaries آپ نے ایک بندے کی تصویر دیکھی ہے کمنٹ پڑھا یا اگر آپ نے اس اتاب کو نہ جو آپ کے موں میں آئے آپ نے وہ بول دینا ہے پھر اس کے بعد کچھ تو ایسی شخصیتی ہوتی ہیں جو مواشترے کے اندر ریناؤنڈ ہوتی ہیں ان کو اپنی بھی عزت کا خیال ہوتا ہے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل لے مین کومن مین ہیں ٹھیک ہے ان کو نہ کوئی جانتا ہے نہ پہچانتا ہے نہ عزت ہے نہ خیال ہے نہ عزت ہے نہ وہ یہ بالکلہ آپ نے صحیح درست فرمایا ہے ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے ان نے جو مرضی لکھ دیں ان نے غلازت پکتے نہیں ہے وہاں پہ آپ کی عزت کا جنازہ نکال دینا آپ کو پتائی نہیں لگنا بندہ کون ہے آپ اس کو ٹریس بھی نہیں کر سکتے آپ اسے پوچھ بھی نہیں سکتے اوہ بھائی تمہیں میں سے کیا تکلیف ہے تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ کیونکہ خاص طور پر ہمارے موشنے کے اندر کوئی ایسا ادارہ بھی نہیں ہے جو اسی کو کنٹرول کرے یا مونیٹر کرے تو ایک کھلی چھوٹ ہے کہ آپ نے جو مرضی کہہ دی ہے جو آپ کے دل میں آئے اور اس کے ساتھ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیک نیوز پھلانے کا بھی واحد ذریعہ سوشل میڈیا ہے جو آپ کے دل میں آ رہا ہے آپ نے وہ بات کر دی ہے کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے آپ آج کوئی بھی بات کر دیں اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے مطلب آئے دن ہمیں بڑے بڑے کوئی لیڈرز کی یا کوئی ایسے لوگوں کی جو اینا خبر ملتے ہیں وہ فوت ہو گئے تین گھنٹے بعد وہ زندہ ہو جاتے ہیں کہنے کا مقصد یہ کہ وہ ایک خبر سرکولیٹ کر جاتی ہے پھر آتا ہے وہ پیٹرول سستہ ہو گیا باز پچھلا دبائی میں ہوا تھا میں یہ کہہ رہا ہوں ایک غیر سنجیدہ جو بہیویر ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے تو کہنے کا مقصد یہ اس کے اوپر سوشل میڈیا بلکہ آپ لوگوں کو چاہیے آپ جیسے ادارے بڑا بہترین کام کر رہے ہیں بڑا لوگوں کو اہم کردار ادا کر رہے ہیں لوگوں کی تربیت کے اندر تو میں سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کیسے کیا جائے what to do what not to do کس طرح آپ نے کنٹرول کرنا ہے دیکھیں اس وقت ہر بچہ میں کہتا ہمارے گھروں کے اندر یہ مسئلے آئے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ہندی سیکھ گیا اردو نہیں آتی اس کو کیوں جو کارٹن وہ دیکھ رہے ہیں وہ ہندی ڈابڈ ہے وہ ہندی بول رہا ہے اس کے بعد ایک ہندوانہ کلچر اڈاپٹ کر پریبار بن گیا پریبار بن گیا ہندو کلچر کے اندر اڈاپٹ ہو گیا وہ اس نے کیونکہ وہ دیکھے وہ کارٹون اس کے بعد there is no control آپ نے ایک بچے کے ہاتھ میں چیز دے دی ہے آئی پیڈ دے دی ہے اس نے یوٹیوب کھولی ہے یوٹیوب پہ کارٹن بھی پڑے ہوئے ہیں گانے بھی پڑے ہوئے ہیں فوہش کنٹینٹ بھی پڑا ہوئے ہیں ہر قسم کا کنٹینٹ پڑا ہوئے ہیں وہاں پہ آپ کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں آپ بچے کو کس طرح چیک کر سکتے ہیں وہ آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے کہ آپ آپ نے کیا لیمٹیشنز دینی ہے میں یہ سمجھتا ہوں بجائے اس کے بچے کے ہاتھ میں آئی پیڈ دے دیں آپ ویسی اپنے سکرین کے اوپر یو ایس بی کے اندر اپنا پورا منیٹر کانٹینٹ اس کو لگا دیں اس کے ہاتھ میں ایکسیس نہ دیں پوری دنیا آپ نے اس کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے ہم جیسے آپ جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ صحیح بات بھی کر رہے ہیں وہاں پہ تو میں یہ بات کرتا ہوں اس پین پوڈکاست میں بھی وہیں پہ جانا ہے وہیں پہ جانا ہے اس کے اوپر سٹانس یہ ہے میں کہتا ہوں کہ ایک ایسا دکان ہے جہاں پہ شراب بھی مل رہی ہے وہاں پہ آپ کو نشے بھی مل رہے ہیں اور وہیں پہ دودھ بھی پڑا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں بہتر یہ ہے کہ ایک ایسی دکان پہ جائیں جہاں پہ صرف دودھ ملتا ہے تو مطلب آپ اس دکان میں کیوں جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں شیطان آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے گا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ فیس بک کے بجائے ایک مسلم کو کونی چاہیے میرا اپنا یہ جو ہے نا ایک ویجن ہے میں یہ سمجھتا ہوں فیس بک کے اندر پھر یہ چیزیں بڑی کنٹرول ہیں کیونکہ فیس بک کے اوپر آپ کے دوست ہوتے ہیں آپ ان کی پوستیں دیکھتے ہیں اور ہم جیسے لوگوں کے دوست بھی ہم جیسے ہی ہیں کیونکہ کسی نے گانے بھی نہیں پوست کرنا کسی نے کوئی فوش کنٹینٹ بھی نہیں پوست کرنا تو فیس بک is سمہاو بیٹر دن یوٹیوب یا سناپ سیٹ کیونکہ وہاں پہ کنٹرول نہیں ہے وہاں پہ پوری دنیا کے لیے کھولی بھی ہے میں ایسا میں دوں اٹلیسٹ یوٹیوب کے مددہ مقابل ایک ایسا ایپ ہونی چاہیے جس میں صرف ایک پیور اسلامی کنٹینٹ ہونا چاہیے یہ پیور میں کہتا ہوں کہ ایک ایسا کنٹینٹ ہونا چاہیے جس میں نہ لغو ہو نہ فاشی ہو نہ گانے ہو نہ ناچ ہو مطلب ایک اٹلیسٹ ہم یہ کر سکتے ہیں اور which is very easy بلکہ پچھلے دنوں میری ایک پاکستان کی بڑے نام و شخصیت ہیں زاہی چھیپا صاحب جو اسلام 360 کے میں نے کہا ہم فنانس کر دیتے ہیں آپ اس میں انیشیٹیو لیں سارا تو ان سے بھی ہماری چل رہی ہے کارڈنیشن انشاءاللہ امید ہے کہ اگر ہم یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جانے تھے اٹلیسٹ ہم رب کیا کہ سرکرو ضرور ہو جائیں گے ہم نے ایفٹ کیا تھے ہم نے کچھ اٹلیسٹ کیا تھا ہم نے کیا تھا تو میں یہ کہتا ہوں کہ اٹلیسٹ ایک اس طرح کا پیور جو لوگ بالکل ٹپیکل اسلامی کنٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں اٹلیسٹ ان کے لئے ایک ایپ موجود ہو ختم بات ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اگر آپ نے وہ پھر چوائس ہے آپ نے جو مرزی کرنا ہے آپ کے ہاتھ کے اندر تو ایک چیز دینا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے ریلیشنشپ بچانا چاہتے ہیں آپ اپنے زندگیوں کو آسان کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے ڈپریشن سے نکلنا چاہتے ہیں کیونکہ لیڈنگ کاؤز اف ڈپریشن ناوڈیز از سوشل میڈیا اور اٹس پروون مطلب یہ کوئی ایک نیاب بات نہیں ہے یہ بڑی زیادہ سٹڈیز آ گئی ہیں لیڈنگ کاؤز اف انزائیٹی از سوشل میڈیا انفرارٹی کامپلیکس کی وجہ جو ہے وہ سوشل میڈیا سوشل آئیسولیشن کی وجہ جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے آپ سلیپ ڈپریفڈ ہو گئے ہیں اس کی وجہ سوشل میڈیا ہے آپ کے ریلیشنشپ خراب ہو رہے ہیں اپنے بیگم کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس کی وجہ سوشل میڈیا ہے تو اتنی خرافات ہیں یٹ آپ جو ہے سوشل میڈیا کے ایڈکٹو ہیں بیسکل یہ ایڈکشن ہے اس ایڈکشن سے دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ آج آپ سوچی چھوڑ دیں بھائی آپ نے ایپل بیچ کے تھرڑی تھری ٹین پہ تیتیس دس پہ آ جائیں وہ کوئی چکر نہیں ہے لیکن اٹلیسٹ آپ اپنا سکرین ٹائم تو کم کر سکتے ہیں وہ آپ کے اس تیار کے اندر ہے آپ روڈکٹیوٹی میں آ جائیں آپ کو کتاب پڑھنا شروع کر دیں آپ ارریلیونٹ نہ اس کے اندر انوالو ہوں اچھا ٹھیک ہے اگر آپ کو عادت پڑھ گئے اس کو آہستہ 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 ٹیپر آف کر دیں تو یہ میرا اس پر بڑا کلیر سٹانس ہے اور میں جاتا ہوں اس چیز کے اوپر ہمیں جو ہے وہ لوگ کو گائی بھی دینی چاہیے اچھا سبیل بھائی یہ سوشل میڈیا کا ہمارا جو موضوع ہے انشاءاللہ اس پر یہ میرا لاسٹ کورشن ہے پھر مطورہ سا آف دی ٹاپک انشاءاللہ میں جاؤں گا ہماری جو ریلیجیس ارگنیزیشن ماشاءاللہ میں پاکستان کے اندر جب میں یہ دیکھتا ہوں الحمدللہ خاص طور پاڈکاس کے اندر اور اس طرح جو سوشل میڈیا کیا پلیٹفارم جس مضبط طریقے سے میں کہتا ہوں ہمارا جو ریلیجیس سرکل ہے اس نے یوز کیا ہے میں کہتا ہوں ان کو ہیٹ آف ہے ان کو مطلب خراجی تحسین پیش کرنا چاہیے نو ڈاؤٹ اور اس کے مطلب اب میں بہت ساری اگرانیزیشن کو دیکھ رہا ہوں کہ اب وہ پاڈکاس اور اب ان ٹولز کی طرف آ رہے ہیں کہ جس پہ الحمدلللہ ہمارا جو جو جدید طریقے سے جو کام کرنے والے لوگ ہیں جو موڈرن ریلیجن اپروچ کو رکھتے ہیں تو انہوں نے جس طریقے سے اس کو جہنا ماشاءاللہ ٹیپ کیا مارکٹ کو ابھی بھی آپ کو کوئی لگتا ہے کہ عمومی طور پر اس کے علاوہ کوئی لیکنگ ایسی لگتی ہے آپ کو جس کے اوپر کام کرنا چاہیے سوشل میڈیا کے اوپر ایسی سجیشن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس چیز کو ابزورف کرتے ہیں میں نے بھی ایک چیز ابزورف کی ہے جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شاید تھوڑی سی پذیرہ ہی دی ہے تو اسی وجہ یہ ہے کہ میں نے بہت ہی عام لینگویج کے اندر پڑے انٹریکٹ کی عام آدمی کے ساتھ میرے کوئی لفظ بھی ایسے نہیں تھے نہ میرا ایسا ٹاپک پر میں نے گفتگو کی ہے جو بڑا زیادہ ایک پچیدہ ہو یا بڑا زیادہ ایک کمپلیکٹیٹ ٹائپ ہوگی یار سمجھیں نہیں آرہی یہ کیا بات کر رہا بھئی یہ کون سے اسلام کر رہا نہ میں نے کبھی زندگی میں ایک ڈرائیا لوگوں کو میں نے ہمیشہ دین کو گلوری فائی کیا اور میں چاہتا ہوں اسلام کو ہم گلوری فائی کریں ضرورت یہ چیز کی ہے یار آپ لوگوں کو اپنے اپنے ساتھ ملائیں زمین کے اوپر کیا تو بات ہی نہیں ہو رہی مطلب بھئی زمین کے اوپر کیا ہے ہماری زندگی ہے آپ دیکھیں اللہ کا شکر ہے میری ایک ٹیم ہے جس کو میں نے بڑا زیادہ موٹیویٹ کی الحمدللہ سارے نماز پڑھتے ہیں ہم نے نہیں بتایا کہ یار نماز قائم کرو یہ تمہارے رسم برکت ڈالے گی والدین کے پاؤں دباؤ تمہارے گھر میں خوشحالی آئے گی تم اپنے دوستوں کے حسن سلوک کرو لوگوں سے رحم کرو اللہ تمہیں رحم کرے گا لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کرے گا یار دین کا یہ روپ دکھائیا آپ نے بندے کو ڈرا دیا ہے آپ بندے کو کہہ رہے ہیں بھئی تنہیں یہ کر دیا تو تنہیں جنم میں چلے جانے ہے یہ کر دیا تب بھی تنہیں غرق ہو جانے ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کنٹنٹ سے جو ہے پرحیز کرنا چاہیے آپ کو بہت ہی عام لینگویج کے دور بیسکس بیسکس تو سکھائیں اسلام کی بھئی نماز روزہ حج سکات بیسک فنڈامیٹلز بندے کو پتا نہیں ہے بندے کو اپنے لیلیجن کے بارے میں جو ہے انٹرڈکشن ہے نہیں اور آپ نے بیجن کھول لیا پتا نہیں وہ عرفات کے میدان کے مسائل آپ نے کھول کے بیٹھ گئے ہیں مطلب ایک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیسکس تو سکھائیں پہلے اے بی سکھائیں اس کے بعد آپ اس پہ سنٹینسز پہ جانا تو میں یہ کہتا ہوں بیسکس کے اوپر کنورسیشن ہو چاہیے بیسکس مطلب ایک ہمارے بیسک مسلمان کیا اسلام بیسک کاف اسلام کیا ہے ہمیں پتا ہونا چاہیے یہ توحید کے بارے میں بتائیں اللہ تعالیٰ سے محبت اور عقیدت کے بارے میں بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بارے میں بتائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ ایسا عمل کرتے تھے عمل سے پہلا نا ایسا عمل کرتے تھے کہ لوگ ان کو دیکھ کے اللہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتے تھے آج ہم کونسا دین پر آ رہے ہیں ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پھلانی ہے تو ہم نے ان کے طریقے کے مطابق پھلانی ہے ہم نے اپنا طریقہ نہیں ایڈابٹ کرنا تو میں یہ کہتا ہوں بیسکس آف اسلام اخلاقیات کے اوپر درست دیں آپ نے لوگ کو یہ بتانا ہے بھئی بترین شخص وہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جس کی زبان کے شر سے اگلا بندوں سے بات کرنا چھوڑ دے یہ لوگ کو کنسپٹ نہیں پتا ہم لوگ گالی گلوچ ہمارے موہ پہ گالی ہیں ہمارے گردار غلیز ہیں ہمارا کاروبار غلط ہے ہم لوگ لوگوں کو جھوٹ بول رہے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ فراڈ کر رہے ہیں ہم ناب طول میں ہماری کمی ہو رہی ہے دودھ کے طرح ملاوٹ ہو رہا ہے دوائیوں کے طرح ملاوٹ ہو رہی ہے سبزی رینے چلے جائے وہ کم طول رہا ہے مرگی رینے جائے وہ کم طول رہا ہے مطلب سوسائیٹی کا بیڑا غرق ہوا ہے ہم کس مسائل میں الجے ہوئے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہے ہیں ہماری کیا پرائیٹیز ہیں دیکھیں کردار سے ہی کریں مسلمانوں والے کردار تو ہے سب سے میں کہتا ہوں بدترین مسلمان اس معاشرے کا ہے جس کے ہاتھ سے بھی کوئی محفوظ نہیں جس کے زبان سے بھی کوئی محفوظ نہیں جو کسی کا معاملہ کر دے وعدہ کر دے وفاہ نہیں کرتا ہے جو کسی کے ساتھ کسی کو چیز دے رہا ہے اس میں ناب طول میں کمی بھی کر رہا ہے ہر چیز کے در ملاوٹ کر رہا ہے دیکھیں ہمیں منغشہ فلیسہ منہ یہ چیزیں سکھانے کی ضرورت ہے ہمیں وہ حدیثیں سنانے کی ضرورت ہے لوگوں کو کہ جس سے ان کے کردار بلڈ اپ ہو ایک ہمیں با کردار لوگ بنانے ہیں ہم نے باؤنڈریز بتانے کہ یہ چیز تو acceptable ہی نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین کو simplify کریں دین کو glorify بھی کریں لوگوں کو اپنی طرف جو ہے وہ متوجہ کریں اپنے پاس لیں اور متشدد نہ ہو میرا ہی اپنا ایمان ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے میں اتنا علم والا بندہ نہیں ہوں لیکن میں نے جو سجیشن تھی میں نے آپ کو دے دیا یا میری سجیشن بھی نہیں ہے سویل میں بہت شکریہ اس کے سوشل میڈیا کا تو ہمارا جو ایمپیک اور یوزیش کے پر بات کی تھوڑا سا میں کہہ رہا ہوں off the ground اگر ہم جائیں off the road اگر ہم جائیں اس میں بھی آگے آپ کی کیا direction ہے کس طرف آپ نے دیکھیں politics کے حوالے سے بھی میں نے ایک بات یہ کر دیا کہ میں بلیف کرتا ہوں unity کے اندر میں بلیف کرتا ہوں ایسی ایک ایسی politics کے اوپر جس کے اندر کسی کردار کشی نہ کی جائے جس کے اندر آپ کو اگر آپ سے کوئی نظریاتی اختلاف کر رہا ہے تو آپ نے اس کی آپ نے اسے کردار کشی نہیں کرنی آپ نے اس کو گندی غلیز گالیاں نہیں بکھنی آپ نے اس پر گندے گندے الزام نہیں لگانے میں چاہتا ہوں کہ آپ بے شک جس پارٹی سے بھی کرو لیکن آپ کی ultimately ایک کم سے کم سوچی ہونی چاہیے کہ میں نے unite کرنا لوگ کو دیکھیں پاکستان ایک بہت برے فیس سے گزر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس ملک کے اوپر رحم کرے اس ملک کی عوام کے اوپر رحم کرے لیکن ابھی تک پاکستان کے اندر لیڈیشپ کا فقدان ہے پاکستان کو بدقسمتی سے پی ٹی آئی کا لیڈر مل گیا پیپل پارٹی کا لیڈر مل گیا نون لیگ کا مل گیا جی ای ای ایف کا مل گیا پاکستان کے اندر پاکستان کا لیڈر کوئی بھی نہیں مطلعہ کیا پاکستان یہ پاکستان جو ہے وہ مجھے نہیں سمجھ جاتی کہ ہم ایسی قوم کیوں بن گئے کہ ہمیں ہمارے اندر سے احساس ہمارے اندر سے ایک دوسرے کا لحاظ ختم ہوتا جا رہا ہے صرف اور صرف ایک پولٹیکل آئیڈیالوجی کے اختلاف اور ہم لوگ ہر جگہ ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں ہم لوگ پہلے ڈیوائیڈ ہیں صوبوں کے اندر ہم لسانی بنیادوں پر ڈیوائیڈ ہیں ہم لوگ برادریوں کے اوپر ڈیوائیڈ ہیں ہم لوگ فرقوں کے اوپر ڈیوائیڈ ہیں ہم لوگ اس کے بعد نیچے لیول پہ آ جائیں کوئی وکیل تنظیم کا کوئی ڈاکٹر تنظیم کا کوئی رکشہ یونین کا کوئی تاجر یونین کا پھر ان میں بھی ڈیویجن ہے مدد تاجر یونین بھی پچاس بنی ہوئی ہے ایک شہر کے اندر ہر ایک ایسا سسٹم ہے ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ ایک نظام جو ہم پہ مسلط ہوا ہے کہ ہم لوگ یونائٹ ہوئی نہیں پا رہے اس کمرے کے اندر جو ہے نا اگر پانچ لوگ بیٹھے ہوئی تو پانچ کے پانچ جو ہے نا ان کے پاس پچاس ایسے پوائنٹ جس پہ وہ اختلاف کر سکے لیکن ایک ایسا پوائنٹ جس پہ یونائٹ ہو سکے مطلب میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ صرف انڈیا پاکستان کے میچ کے اندر پاکستان نہیں ہے اس دن ہم ایک ہوتے اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے یونیفائنگ فیکٹر ہے ہی نہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے ایسی پولٹکس کرنی ہے جس میں گالم گلوج نہ ہو جس میں کسی کردار سازی نہ ہو جس میں کردار کشی نہ ہو ہم لوگ لوگوں کی کردار سازی کریں گے ہم لوگوں کی تربیت کریں گے ہم ویل فرہ کام کریں گے ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے اپنے پیسوں کو بلیک سے وائٹ کرنا ہمارے پر ایسے الحمدللہ کوئی کیسز نہیں ہے جن کو ہم نے ختم کرنا ہو ہمارے پر ایسے کوئی مقدمات نہیں ہے جس کے لیے ہمیں پولٹیکل ایک سہارے کی ضرورت ہو تو کہنے کا مقصد یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کے خلاف آواز اٹھا سکیں ہم لوگ یہ پارلیمنٹ کے اندر بھی آواز بلند کر سکیں کہ یار اللہ تعالیٰ کے نظام کے نفاظ کرو ہمارے ملک کے اندر سوت کا خاتمہ کرو ہم لوگ ایک موشی کرائسس جو گزر رہے ہیں فینینشل جو ایک کرنچ ہے ہمارا ملک جسے شدید جو ایک لپیٹاو ہے ایک بدحالی موشی بدحالی نے میں یہ سمجھتا ہوں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بلند کرنا چاہیے میرا تو یہ ذہن ہے اور ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو ہم انشاءاللہ اس چیز کو امپلیمنٹ کریں گے ہم آواز حق کو بلند کریں گے انشاءاللہ تو سوی بھائی بھائی یہ ساری بات ہیں ہم کہہ رہے ہیں یہ سولر فلائٹ ہوگی یا پھر کسی کے نہیں نہیں میں دیکھیں اونسلی اس میں ابھی تک فلحال جو ہے وہ کوئی ایک حتمی جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا لیکن البتہ میری خواہش بھی یہ کہ ہم میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ افیلیٹ ہو کہ اس منزل کو تائے کروں جو کہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم بھی ایسا ہے کہ آپ کی انشاءاللہ ایسیت نہیں ہوتی اس میں ایک اور ایک جو معاملہ ہاتا ہے کہ جب بھی کسی افیلیشن کے ساتھ جاتے ہیں لیٹس اپوز آپ جو ہے پی ایم ایل این پہ جا رہے ہیں تو آپ کو پورا جو پارٹی ڈسپلین اس کو فالو کرنا ہے اور اس میں کبھی پی ٹی آئی کو بھی آپ نے کچھ کرنا ہوگا کبھی کسی جماعت کے ساتھ دیکھیں وکی بھئی میں آپ کو بہتاؤ یہ ہمارے تھوڑا بہت پرسپشن ہمارا غلط ہے کسی بھی پارٹی ڈسپلین کے اندر یا پارٹی منشور کے اندر یا دستور کے اندر یہ نے لکھا کہ آپ نے انٹی پاکستان ایکٹیوٹیز کے اندر حصہ لینا ہے آپ نے انٹی اسلام ایکٹیوٹیز میں حصہ لینا ہے یا آپ نے خلاف شریعت کوئی بات کرنی ہے دیکھیں ہمارے آئین کے اندر ہے کوئی بھی پارٹی ڈسپلین یہ نہیں کہہ رہی ہم نے پاکستان کو تنظلی کا شکار کرنا یا پاکستان کو ہم نے ڈاؤن فول کرنا کوئی ایسے ایجنڈے پر کوئی بھی نہیں کام کر رہا بظاہر سارے لوگ پاکستان کی بقاو حصہ کام معاشی خوشحالی ترقی کے لیے وہ کام کر رہے ہیں سب بھی کام کر رہے ہیں اب میں یہ سمجھتا ہوں بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہم جیسے لوگ ہیں ان کے دماغ کے اندر یہ بلکل بڑے میں کہتا ہوں ایک بڑا زیادہ ہمارا یہ یقین ڈیویلپ ہو چکا ہے کہ پولٹکس جو ہے وہ گندے بندے کام جن لوگوں سے ہم نے گیس لینی ہے بجلی لینی ہے آٹا لینی ہے پیٹرول جو ہمیں پروائیڈ کر رہے ہیں ساری چیزیں اللہ کے بعد تو ہم ان پر ڈیپینڈنٹ ہیں بجلی وغیرہ کا فقدان اس پر نبٹنے کے لیے پولٹیکل لوگ ہی ہیں سارے ایک ملکی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے پولٹیکل سسٹم ہی ہے پولٹیکل سسٹم میں آپ جیسے لوگ نہیں جائیں گے کس طرح درست ہوگا یہ اصلاح ہوئی نہیں سکتی ہم جیسے لوگ جانا چاہیے جو پیسے کے لیے جا رہے ہیں جو پیم کے لیے جا رہے ہیں وہ کسی غلط ایجنڈا لے کے نہیں جا رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم جیسے لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس نظام کو درست کرنے کے لیے اپنی کوشش لازمی کرنے چاہیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے ریزلٹ نہیں مانگنے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نیت مانگنے ہے کہ تم نے کوشش کی بس دین اسلام is not ریزلٹ oriented it's effort oriented آپ حق مل گیا ختم بات ہے آپ سے ریزلٹ اللہ طرح نہیں مانگتا آج ریٹ آن لاہور میں ماشاءاللہ بڑا دھوم اور بڑی اچھی مارکیٹنگ بڑا جس طرح ہر کوئی کرتا تو کئی آپ ان میں صدری ہیں جو پیسے لیے اس کے بعد پھر ٹاور کھڑا نہیں ہوا اللہ کا شکر ہے جن لوگوں سے جو بھی کمیٹمنٹ کی ہیں اور نیت ہماری ہی ہے اللہ ہمیں جو بھی ہم نے وعدے کی ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے کلائنٹ کے ساتھ کنزیومر کے ساتھ اللہ ہمیں ان وعدوں کو وفا کرنے کی تو فیق اطاف فرمائے اور ہماری نیت بھی ہے اور دین کے اصولوں کے مطابق شریعت کے مطابق ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم کام کریں ہماری کوشش بھی ہے ہمارا ارادہ بھی ہے نیت بھی ہے اور آج تک اسی نیت کے اوپر چلتے ہوئے بڑی ترقیوں سے میں نواز ہے تو الحمدلللہ ابھی تک کوئی بھی نہیں ہے ہم بہری ڈاؤن کے اوور ایک اوٹھرائز پارٹنر ہیں تو جو بھی پروڈیکٹ آتی ہے اس کو ہم سیل کرتے ہوں نیو کمرز آنا چاہتے ہیں یا بزنس کے اندر بھی ان کو آپ کس طرح سے جنہ اپنی جو آپ کی جرنی رہی ہے اس طرح ہم گائیڈ کریں ہمارا معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں پہ صحیح کام کرنے والوں کا بہت بڑا فقدان ہے آپ اگر اچھی نیت لے شریعت کے اصولوں کے مطابق کاروبار کریں گے تو آپ کامیابی کے چانسز ہنڈرڈ بھی نہیں ہنڈرڈ بھی ہنڈرڈ سبزی والا نہیں ملتا جو نابطول میں کمی نہ کرے تو اگر آپ بزنس شروع دین کے اصولوں کے مطابق کاروبار شروع کر لیں بہت سمپل روح حرام سے بچیں سود سے بچیں بس یہ ہمارا اور کچھ بھی نہیں ہے نابطول میں کمی نہ کریں مکر نہ جھوٹ نہ بولیں یہ وہ چیزیں جس سے آپ کو ترقی دے گا جو لوگ اس اصولوں پر کام کر رہے ہیں سلام رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی ہی خوشی ہوئی آپ کی آراز سنکے آپ کی باتیں سنکے اور انشاءاللہ زندگی رہی تو ضرور آپ کو دوبارہ پوڈکاس میں ہمارے جو بھی پروگرام آپ کو انوائیٹ کریں گے میں اپنے اس لازم نوٹ کے ساتھ اس پوڈکاس کو انڈ کروں گا اللہ سے دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے پوڈکاس میں دسکشن کے اندر ہم اس کو لے کی آئے سب سے پہلے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد آپ سب رہے آسان ہوں اللہ یہ سوشل میڈیا ہمارے سامنے ہیں پوڈکاس پر دیکھیں گے دیکھ رہے ہوں گے تو دیفنیٹلی اس کا ایک پوزیٹیو یوز بھی ہے اور اس کا نیگیٹیو یوز بھی ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس کے زیادہ زیادہ جو مصبت جو اس کا یوز ہے ہم تک پہنچنے کی توفیق تعطی فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ